موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج میں آپ کو بہت عجیب و غریب و دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں امام بخارد احمد اللہ علی کی عابیتی ہے امام بخارد احمد اللہ علی یہ حدیث کے مشہور و معروف امام گزرے آپ کے جمع کی ہوئی حدیثوں کا مقام بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے آپ کی ترتیب دیوی حدیثوں کی کتاب کو صحیح بخاری کہتے ہیں اور مشہور قول اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر سب سے زیادہ سچی اور مستند کتاب کوئی اگر ہے تو بخاری شریف ہے آپ نے جو حدیث سنی اسے خوب جانچا پرکھا جب پورا اتمنان ہو گیا اسے اپنی کتاب میں جگہ دیا امام صاحب نے حدیث جمع کرنے میں بہت محنت بہت مشکت برداش کیا دور دور تک کا سفر کیا اور کسی طرح کے دنیاوی نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کی بے لاؤس ہوکہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کی اور اپنی کتاب میں انہوں نے ترطیب دیا ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں ایک بار میں جہاد میں سفر کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ اشرفیاں تھی اور اس اشرفی کو ایک مسافر نے دیکھ لیا اور مسافر جب اس اشرفی کو دیکھا اس کمبخت کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے شور مچا دی کہ میرے اشرفی گم ہو گئی ہے میرے اشرفی کہیں گائب ہو گئی ہے اچھا وہ شخص میں ایمان شخص یہ علامت ہی بتا رہا تھا کہ میرے اشرفی کی یہ پہچان ہے یہ علامت ہے امام صاحب کہتے ہیں میں تو بہت پریشان ہوا اگر تلاشی لی گئی تلاش کیا گیا میرے پاس چونکہ اشرفی میری ہے اور میرے پاس وہ اشرفی ملے گی تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے کام کریں گے کیا سوچوئی ہے اور میری جمع کی حدیثوں کا درجہ کہیں کم نہ ہو جائے میں نے حدیث کی محبت میں اشرفی کی پرواہ نہیں کی اور اشرفی کو چپکے سے سمندر میں ڈال دی جب میرے پاس اس اشرفی کے علاوہ میرے پاس اشرفی کچھ اور خرچ کرنے کو نہیں تھا جب تلاشی لی گئی تو اشرفی جو میرے پاس نہ ملی مسافروں نے بے ایمان آدمی کو بہت برا بھلا کہا جب لوگوں کو پورا اتمنان ہو گیا پوری واقفیت ہو گئی کہ میں کون ہوں میں امام بخاری ہوں تو لوگوں نے اس مسافر شخص کو بہت برا بھلا کہا بہت لانت اور ملامت کی امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے دل سے اس اشرفی کے محبت نکال دی اس وجہ سے نکال دی کہ میں نے حدیثوں کو ترجید دیا کہ اگر اشرفی اپنے پاس رکھتا چونکہ خرچ کرنے کو نہیں تھا میری مجبوری بھی تھی رکھ لیتا اگر تلاشی لی گئی تو کوئی لوگوں شک شبہ نہ ہو جائے تو میری جمع کیوئی حدیثوں کے بارے میں لوگ کہیں جو اعتماد تھا وہ اعتماد لوگوں کے دل سے کہ ختم نہ ہو جائے اس لئے میں نے حدیث کے محبت کو میں حدیث کے محبت میں میں نے اس اشرفی کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا تو اعتماد بہت بڑی چیز ہے آپ کے تہین اگر ایک جس شخص کا اعتماد بنا ہوا اس اعتماد کو کبھی خرام مت کیجئے گا ایک باپ ہے اپنے اعتماد کو بحال لکھے ایک استاد ہے اپنے اعتماد کو بحال لکھے ایک شوہر ہے اپنے اعتماد کو بحال لکھے ایک انسان کا اعتماد ایک بار اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بحال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اپنے اعتماد کو بحال لکھنے کوشش کیجئے